اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیے ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پتھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی پچھتیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کر رہی جاؤں اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا قبروں سے مردے اوکھار کر کے ان کی بے حومتی نہیں کی جا رہی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ ماری اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرما محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رازی رہے ایسا نہیں ہوگا رب کہتے ہیں نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھیں تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چاہتا میرا اور کسی اور کی طرف دیکھ تم کون ہے مغربی تحظیم لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے گوم رسول آج میں تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ آئیشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نین برہنہ کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کر اور کسرتِ ذکر حضور نے اشارت فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شئے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا زکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جاتا اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکرہ اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کا ایسے کیا پڑتا قبر کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ اکبر قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڑ دران دے میں کہتا ہوں لوگ کا کونڑ درانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی جو ہے وہ کچھی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے لائلہ ایلہ اللہ